السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں موبائل رپیرنگ لیب چینل کو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوکیا 105، نوکیا 105 کی ٹارج لیٹ کو کیسے رپیر کیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس ایک موبائل ہے نوکیا 105 اس کی جو ٹارج لائٹ ہے وہ خراب ہوگی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے طریقہ کار کے آپ نے کس طرح اس کی ٹارج کو رپیر کرنا ہے یا نئی ڈالنی پڑے گی ہمیں یہ دیکھیں اس کی لائٹ جو ہے وہ اون ہوتی ہے اس کی کید بانے سے جو لائٹ ہے وہ اون ہو جاتی ہے لیکن اس کی جو اوپر سے روشنی ہے وہ نہیں آ رہی اس کی لائٹ اون نہیں ہوتی تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو میں مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں یہ کس طرح رپیر کرنی ہے اس کی ٹارج لائٹ تو اس ویڈیو کو سکیب مت کریں تاکہ آپ کو مکمل ویڈیو کی سمجھ آسکے دوستو ابھی تک جنہوں نے ہلکو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کے ہم بہت مشکور ہیں اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے اسے لائک شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ کسی اور کو بھی فائدہ ملے تو اسے پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کو اپن کر لینا اسے کھولنا ہے کھولنے کے بعد اس کی جو ہے لائٹ اس کے اندر LED لگی ہوتی ہے اسے چیپ کریں گے وہ ٹھیک ہے یا خراب ہے پہلے اسے ٹیسٹ کرنا پڑے گا آپ دوست ہمارے چینل کا ویزٹ کریں اور اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو ہمارے چینل میں آپ کو ملے گی جو آپ کے موبائل رپیرنگ کے معاملے میں بہت ہیلپ فل رہے گی تو اس کے علاوہ نئی ایپ اور نئی آفر کسی بھی کمپنی کی ہو جہاز ٹیلنور وارل یو فون کی یا اس کے علاوہ کوئی بیلس آپ کو آفر دی رہی ہے کمپنی اس کے بارے میں معلومات یہ سب کچھ ہمارے چینل پر آپ کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ جو بھی نئے مارڈل لانچ ہوتے ہیں کسی بھی کمپنی اس کے انبوکسن ہمارے چینل پر آپ کو ملے گی یہ دیکھ دوستو ہم نے موبائل کو جو اپن کر لیا ہے اب اس کی ہم سب سے پہلے جو ہے اس کی ایلی ڈی چیک کریں گے جو اس کے اوپر لگی ہوتی ہے ایس ایم ڈی ہوتی ہے یہ سوری یہ ایلی ڈی نہیں ایس ایم ڈی لگی ہوتی ہے اس کو ٹیسٹ کریں گے کیا ہماری ایس ایم ڈی جو ہے موبائل کے اندر یہ پہلے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اگر یہ فیوز ہے تو اسے چینج کرنا پڑے گا اگر یہ ایس ایم ڈی ٹھیک ہے تو پھر اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کیا وجہ ہے جو خراب ہو چکی ہے ہماری روشنی کیوں نہیں دے رہی ہے ایلی ڈی تو وہ چیک اپ کرنا پڑے گا یہ دیکھیں اس کے سائیڈ پر پیسٹر لگے ہوتے ہیں اور جسٹرنس ہوتی ہے یہاں تک میرا آئیڈیا ہے دیکھنے میں تو یہ دیکھیں اس کے اندر وارٹر ڈیمیج ہے یہ وارٹر ڈیمیج کی وجہ سے جو لائٹ نہیں دے رہی یا تو یہ ایس ایم ڈی فیوز ہو گئی ہے یا پھر یہ پیسٹر غیرہ جو ہوتے ہیں یہ فیوز ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں فیلحال اس کو واش کرتے ہیں واش کرنے کے بعد چیک کریں گے جس چیز میں فالٹ ہے یہ نوکیا کے تقریباً تمام مادل جو ابھی فیلحال چاہ رہے ہیں اس میں ایک ہی طریقہ گار ہے اسی طرح آپ نے اس کے علاوہ بھی جو اس کے ساتھ ملتے جنتے مادل ہیں چیک کرنے ہوں تو یہ ہی طریقہ ہے ان کا بھی سب سے پہلے آپ نے اس کے ایس ایم ڈی یہ لائٹ اوپر لگی ہوئی ہے ہماری روشنی دینے کے لیے جو لگائی ہے انہوں نے اس کو چیک کریں گے یہ فیوز ہو چکی ہے یا یہ بالکل ٹھیک اگر ٹھیک ہوئی تو پھر اس کے پیچھے والا میٹر کو کر لینا آپ نے ایکس ون پہ ایکس ون پہ کرنے کے بعد جو ہے آپ کے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے چیک کرنی اپنی ایس ایم ڈی میں یہاں والٹی جائیں گے بہت کم والٹی ہوں گے جس سے یہ ایس ایم ڈی چیک ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہ چینج کریں گے سائٹ اس کی سائٹ چینج کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ جو ہے یہ آن ہے ایس ایم ڈی ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے ایس ایم ڈی ہماری جو لگی ہو اس پورڈ کے اوپر یہ بلکل صحیح کام کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ گرانٹ دینے سے آن ہو رہی ہے یہ آپ کو اچھی طرح میں ذرا دکھا دوں زوم کر کے یہ دیکھیں یہ بلکل صحیح کام کر رہی ہے یہ دیکھیں بلکل صحیح ہے تو چلو دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں اس کے پچھے ریزن کیا ہے خراب ہونے کی وجہ کیا ہے یہ ہے تو وارٹر ڈیمیج ہی میں نے چیک تو کیا میرے آئیڈیا کے مطابق تو یہ ہی ہے وارٹر ڈیمیج ہے جس کی ویہا سے لائٹ آن نہیں ہو رہی اس کی تھوڑی سی کو واش کریں گے واش کرنے کے بعد اس کے پیسٹر جو ہوتے انہوں کو ہم چیک کریں گے اس میں کیا فالٹ آ رہا ہے کیا وہ فیوز ہو چکے ہیں یا خراب ہو چکے ہیں کیا فالٹ ہے اس کی اچھی طرح اسے سپائی کریں گے سپائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ ریزنس جو ہے یہ اس کی اتر چکی ہے وارٹر ڈیمیج کی وجہ سے نیچے سے جو پرنٹ ہوتے ہیں اس کے وہ بھی خراب ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے کاربن بن کر وہ ریزنس ہماری اتر چکی ہے یہ پوائنٹ رہا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ پوائنٹ چیک کر رہے ہیں پوائنٹ چیک کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کا جو ہے کرنٹ وہ ہماری ایس ایم ڈی تک نہیں پہنچ رہا یہ سینٹر سے بریک ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ پوائنٹ یہاں سے لگے گا دوسرا سائیڈ ریزنس پہ ہے لیکن وہ پوائنٹ اتر چکا ہے اس کو ہم جمپر کر دیں گے جمپر کے ذریعے اس کو لائٹ کو چلا لیں گے اس پہ کوئی آپ کا خرچہ نہیں آئے گا کوئی چیز نہیں ڈالنی پڑے گی نہ ہی اس میں آپ کا کوئی زیادہ چارجز لگیں گے بس آپ نے ایک وائر لینی ہے جسٹ اور اس کو اپنے جمپر اس کو پوائنٹ کو اچھی طرح سفائی کریں گے اس کے پوائنٹ کے اور اس کو جمپر کر دیں گے جمپر کرنے کے بار ہماری ایس ایم ڈی جو اکی ہو جائے گی کیونکہ یہی فالٹ نظر آ رہا ہے مجھے پہلے جمپر کریں گے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایس ایم ڈی آن ہوتی ہے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ اسی طرح سے ریلیٹیڈ ویڈیو آپ کو بروقت میتی رہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا نہ بھول گا اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو سے کسی اور بھلا ہو سکے اور کسی اور کبھی اس طرح کی ویڈیو سے کوئی نہ کوئی ہلپ ضرور ملے یہ دیکھیں اسی طرح دوستوں آپ نے اچھی طرح ساپ کرنا ساپ کرنے بعد پھر آپ نے جمپر وائر کے ساتھ اس کو وائر لگا دینی ہے چلتے ہیں جلدی سے ہم اس چلتے موسیقی 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 کی ٹارج لائٹ ٹھیک ہو چکی ہے ٹارج لائٹ جو ہے اس کی بلکل صحیح کام کرنا شروع کر دیا اس نے یہ دیکھیں صرف ایک جمپر وائر کے ذریعے آپ نے اپنے موبائل کی جو ہے ٹارج لائٹ کو چلا لینا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی آپ کا خرچہ نہیں ہے کوئی چارچز نہیں ہے یہ دیکھیں بلکل کید بانے سے آن ہو رہی ہے اور روشنی بھی دے رہی اسی طرح آپ نے جتنے بھی نوکیا کے موبائل ہے اس کی ٹارج لائٹ کو اپنے رپیر کر لینا ہے مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو ہمارے چینل پر پڑی ہیں آپ اس کا ویزٹ کریں دیکھیں اور آپ کو کافی ہلپ ملے گی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آئندہ ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی